بولیوڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ہو آر یو اس کہانے کی شروعات میں ٹوم نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو پچھلے بیس سالوں سے منٹل انسٹیوشن میں ہے اور آج بیس سالوں کے بعد اسے ایک مہینے کے لیے گھر بھیجا جا رہا ہے دراصل کچھ وقت پہلے اس کے پتا نے آدمتیا کر لی اور اس کے پتا کی موت کے بعد وہ اپنے پتا کی سمپتی کا وارث ہے ٹوم کے سامنے جو سائیکائٹریسٹ ہوتا ہے وہ ٹوم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے پتا نے آدمتیا کیوں کی ٹوم کہتا ہے کہ شاید انہیں پتا چل گیا تھا کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں اسی لئے انہوں نے ایسا کیا سائیکائٹریسٹ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اسے اس کی دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہر وقت دوا ٹائم پر کھانی ہے اور تمہیں اپنی آنکھوں پر نہیں بلکہ اپنے دماغ پر وشواس کرنا ہے دراصل ٹوم کو صرف ایک مہینے کے لئے آزاد کیا گیا ہے لیکن وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ایک لیڈی پولیس آفیسر ٹوم کو اس کے گھر لے جاتی ہے یہ گھر بہتی بڑا بہتی آلی شان ہوتا ہے اور وہ لیڈی پولیس آفیسر اس کے پیر پر ایک ڈیوائس لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر تم گھر سے باہر نکلے تو ہمیں پتا چل جائے گا جس کے بعد تمہیں منٹل انسٹیوشن واپس بھیج دیا جائے گا وہ اسے ایک ڈیوائس کے پاس لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہر روز تمہیں اس پر کال آئے گا اور اگر دس بار رنگ ہونے تک اگر تم نے اس کا ریسیور نہیں اٹھایا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ تم گھر پر نہیں ہو ساتھی کیمرہ تمہاری ایک فوٹو بھی کھیجے گا اور اب ٹوم واش روم میں جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے یورین کا سیمپل دینا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک ڈاگ ہے جو کہ اس کے پتا کا ڈاگ تھا وہ ٹوم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے پر ٹوم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صرف اس کے دماغ کا بھرم ہے اور اگلے پل وہ اس کے سامنے سے گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹوم باہر آتا ہے جہاں پر لیڈی پولیس آفیسر ہوتی ہے وہ اسے یورین کا سیمپل دیتا ہے وہ لیڈی پولیس آفیسر کہتی ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی گڑھ بڑھ کی یا میری کسی بات کو نہیں مانا تو تمہیں مینٹل ہاسپیٹل واپس بھیج دیا جائے گا اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو ٹوم گھر پر سو جاتا ہے اور اگلی صبح فون رنگ ہوتا ہے یہ وہی ڈیوائیس ہے جو پولیس آفیسر نے وہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھاگ کر جاتا اور ریسیور اٹھاتا ہے اس کی فوٹو بھی کھستی ہے اس کے بعد ٹوم کیچن میں کھانے کا سامان دیکھنے کے لے جاتا ہے لیکن وہاں پر بہت سارا پیکٹ فوڈ ہوتا ہے جو اسے نئی کھانا ہوتا اسی لئے پاس کے سٹور میں کال کر کے وہ اپنے لئے فوڈ مگاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام لین ہے وہ گھر کے باہر ہی کھڑی ہوتی ہے اور ٹوم جیسے گھر کے باہر اور اپنا پارسل ریسیو کرنے کے لئے اپنا وہ پیر آگے بڑھاتا ہے جس میں ڈیوائس لگا ہے تو وہ بیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے ٹوم واپس آ جاتا ہے وہ لین سے کہتا ہے کیا تم مجھے یہاں پر آ کر میرا پارسل دے سکتی ہو لین گھر کے اندر آ جاتی ہے وہ سنتی ہے گھر میں جو میوزک پلے ہو رہا ہے وہ بہت پرانا ہے وہ ٹوم سے کہتی ہے کہ تم اتنا پرانا میوزک کیوں سن رہے ہو ٹوم کہتا ہے کہ 20 سالوں سے میں نے کبھی کوئی میوزک نہیں سنا اور مجھے لیٹس میوزک کے بارے میں کچھ نہیں پتا لین کو ٹوم بہت ہی سٹرینج لگتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ منٹل انسٹیٹیوشن سے اتنے سالوں کے بعد واپس گھر آیا ہے اسی لئے وہ اسے اور بھی سوال پوچھتی ہے جس سے ٹوم گھبرا جاتا ہے لین ٹوم سے کہتی ہے کہ تم گھبراو مت میں تو بس یوں ہی سوال پوچھ رہی تھی وہ اسے اس کے پارسل کے ساتھ ایک لیٹسٹ میوزک کی سیڈی دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ٹوم اس سیڈی کو پلے کرتا ہے ساتھ ہی وہ لین کا ایک سکیچ بھی بناتا ہے ٹوم کو ہسپٹل کے بعد گھر کی زندگی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ اپنے بچپن کے وہ ویڈیوز بھی دیکھتا ہے جو اس کے پتا اس کے اور اس کے بڑے بھائی کے شوٹ کیا کرتے تھے اور جب وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک بار پھر سے رنگ کی آواز سنائی دیتی ہے وہ پولیس کے اسی ڈیوائس کے پاس جاتا ہے جس پر اسے ہر روز ریسیور اٹھا کر اپنا کوڈ بتانا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ رنگ وہاں سے نہیں بلکہ دوسرے فون سے ہو رہا ہوتا ہے وہ اس فون کے پاس جاتا اور فون کا ریسیور اٹھاتا ہے اور جب وہ فون کو کان پر لگاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا اسے تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ فون رکھ دیتا ہے اور اب اسے اپنے پتا کا ڈاگ ایک بار پھر سے دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا بھرم ہے وہ اپنی دوا کھا لیتا ہے جس کے بعد اسے وہ ڈاگ دکھنا بند ہو جاتا ہے اب رات کو ٹوم جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو اسے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دراصل اس پورے گھر سے آوازیں آتی ہیں لیکن ٹوم کو لگتا ہے کہ یہ اس کے دماغ کا ایک بھرم ہے اس بار وہ آوازوں کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ ایلمیرہ کے پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک سیکریٹ ٹنل ہوتی ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹنل ہے جو گھر کے ہر ایک کمرے سے کنیکٹڈ ہے اور ہر ایک کمرے میں جھاکنے کے لیے ایک ایک ہول بھی ہوتا ہے اور جب ٹوم اس کمرے میں جھاکتا ہے جس کمرے میں وہ سوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کمرے کا دروازہ اپنے آپ ہی کھل رہا ہے لیکن دروازے کے دوسری طرف کوئی بھی نہیں ہوتا اس سے ٹوم ڈر جاتا ہے وہ گھر سے باہر بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے پیر پر جو ڈیوائس لگایا گیا ہے وہ بیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے اندر جانا ہوگا نہیں تو اسے منٹل ہاسپیٹل واپس بھیج دیا جائے گا اس کے بعد وہ اپنی لیڈی آفیسر کو کال کرتا ہے وہ یہاں پر آتی ہے ٹوم اسے ساری باتیں بتاتا ہے لیکن وہ ٹوم کی باتوں پر وشواس نہیں کرتی دراصل یہ بہت زیادہ روڈ ہوتی ہے وہ اسے فیزیکل ابیوز کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن ٹوم منع کر دیتا ہے جس سے اس لیڈی پولیس آفیسر کو بہت گصہ آجاتا ہے وہ ٹوم سے کہتی ہے کہ میں تمہاری اس حرکت کے لیے تم سے بدلہ لوں گی اور وہ اس کی دواء لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ٹوم اب بہت زیادہ ڈر چکا ہے اسے نین نہیں آ رہی ہوتی اسی لئے سونے کے لیے وہ بہت سارا کف صرف پی لیتا ہے اگلی صبح اٹھنے کے بعد وہ پول پر جاتا ہے جہاں پر وہ پول کے نیچے تل میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور تب ہی اسے پول میں ایک اور لڑکی دکھائی دیتی ہے یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جسے ٹوم کے بڑے بھائی نے جب ٹوم اور اس کا بڑا بھائی چھوٹے تھے تو اس لڑکی کو مار دیا تھا ٹوم یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور تب ہی اس سویمنگ پول کے اوپر دیکھتا ہے جہاں پر سویمنگ پول کا شٹر بند ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ شٹر بند ہوتا وہ پول سے باہر نکل جاتا اور اس کی جان بچ جاتی ہے ٹوم سویمنگ پول کے کنٹرول پینل کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ شٹر کو بند کرنے کی آٹو ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے وہ اس کنٹرول پینل کا ڈھککن کھول کر اس کی وائر نکال دیتا ہے تب ہی وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک کانچ کا جار ہے وہ اس جار کو اٹھاتا ہے اور جب وہ دھیان سے اندر دیکھتا ہے تو اس کے اندر کسی کی زبان ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا بھرم ہے اسی لئے وہ اس جار کو وہاں پر واپس رکھ کر ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر ایک بار پھر سے وہ اپنے پتا کے ریکارڈڈ ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کے پتا اور مام کی ویڈنگ اینیورسری کی ویڈیو ہوتی ہے اور جب ویڈیو لگاتا رہا کے بڑھتا ہے تو تب ہی وہ اچانک سے ایک دوسرے ویڈیو میں کنورٹ ہو جاتا ہے جہاں پر ٹوم دیکھتا ہے کہ کمرے میں ایک لیڈی ہے جس کے سر کو لوہے کے باکس سے پوری طرح سے بند کیا گیا ہے اور اس باکس کو لوگ کیا گیا ہے ٹوم اب اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر یہ ویڈیو کیمرہ شروع کیا گیا تھا جب وہاں کا میرر کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک کیمرہ ہوتا ہے ٹوم پوری طرح سے حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کے پتا کیا کرتے تھے اور کیوں وہ اس طرح کی ویڈیوز کو شوٹ کرتے تھے اب ایک بار پھر سے ٹوم کے گھر کا فون رنگ ہوتا ہے اور جب وہ فون کے پاس جاتا ہے تو یہ فون اسی نمبر سے آیا ہوتا ہے جس سے بار بار اسے فون آتا ہے جس میں دوسری طرف سے سانسوں کی آواز آتی کوئی کچھ نہیں بولتا یہ نمبر ہوتا ہے 1007 ٹوم فون اٹھاتا ہے لیکن اس بار بھی کوئی بھی دوسری طرف سے کچھ نہیں بولتا صرف سانسوں کی آواز ہوتی ہے ٹوم چلانا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی طرف ایک سایہ بڑھ رہا ہے جسے دیکھ کر ٹوم ڈر کر بھاگ جاتا ہے ایک جگہ چھپ جاتا ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ ٹوم کہاں پر چھپا ہوا ہے اور ٹوم سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بھاہر آجاؤ ٹوم بھاہر آجاتا ہے اور تب ہی وہ سایہ ٹوم سے کہتا ہے کہ تم اس سے در کیوں رہو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں ٹوم دیکھتا ہے کہ یہ اس کا بڑا بھائی ایلیکس ہے ایلیکس ٹوم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ٹوم کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ اس کے دماغ کا بھرم ہے وہ اپنے بڑے بھائی ایلیکس سے پوچھتا ہے کہ تم اندر کیسے آئے میں نے دروازے کو بند کیا تھا ایلیکس بتاتا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے میں اندر آ گیا اب یہاں پر پولیس ٹیشن والا ڈیوائیس رنگ ہوتا ہے ٹوم اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے ریسیور اٹھانا ہوگا نہیں تو پولیس کو پتا چل جائے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں وہ ریسیور اٹھانے کے لئے جاتا ہے اپنا کوڈ بولتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی ایلیکس وہاں پر نہیں ہوتا ٹوم سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا بھرم ہے ٹوم کو سونے کے لئے بار بار کف صرف پینا پڑتا ہے کیونکہ اس کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ لیڈی پولیس آفیسر اپنے ساتھ لے گئی ہے ٹوم سو جاتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا گھر بکھرا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ گھر کی کسی نے تلاشی لی ہے اس کا بڑا بھائی بھی کہیں پر نہیں ہوتا اور تب ہی ٹوم دیکھتا ہے کہ سیکریٹ ٹنل والے راستے کا دروازہ کھلا ہوا ہے ٹوم کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کی کیا سچ ہے اور کیا بھرم تب ہی فون رنگ ہوتا ہے اور یہ فون لین کا ہوتا ہے جو اس کا کھانا ڈیلیور کرنے کے لئے اس کے پاس آئی تھی ٹوم اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور ٹوم کو دھیان آتا ہے کہ اس کی دوا اس کے سٹور میں ضرور ہوگی وہ لین کو اپنی دوا کا نام بتاتا اور کہتا ہے کیا تم میرے لے دوا لا سکتی ہو لین اس کی بات مان جاتی ہے اور اب ٹوم دیکھتا ہے کہ ایک بار پھر سے اس کا بڑا بھائی ایلیکس وہاں سے گائب ہو گیا ہے کچھ ہی دیر میں لین وہاں پر آ جاتی ہے لین جب ٹوم کے گھر میں اپنے سکیچ کو دیکھتی ہے جو ٹوم نے بنایا ہوتا ہے تو بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے وہ ٹوم سے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں ٹوم کہتا ہے کہ ہاں اور وہ اسے نیوز پیپر کی ایک کٹنگ دکھاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹوم اور اس کے بڑے بھائی ایلیکس نے ایک لڑکی کو مار دیا تھا جس کے لئے انہیں بیچ سال کی سزا ہوئی تھی لین کو لگتا ہے کہ ٹوم ایسا نہیں ہے اسی لئے ٹوم سے کہتی ہے کہ میں تمہاری کہانی سننا چاہتی ہوں ٹوم بتاتا ہے کہ جب میں تیرہ سال کا تھا تو میں نے ایک لڑکی کو پرپوس کیا تھا جس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے یہ بات اپنے بڑے بھائی ایلیکس کو بتائی اس نے کہا کہ ہمیں اس لڑکی کو سبق سکانا ہوگا وہ مجھے ایک بریج کے پاس لے گیا جہاں پر اس نے میرے ہاتھوں کو ہتکڑی سے بان دیا اور جب وہ لڑکی آئی تو اس نے اس لڑکی کو دعا کر مار دیا اس کے بعد ایلیکس میرے پاس آیا اس نے کہا کہ ہم دونوں اس کرائم میں برابر شامل ہیں ہم نے اس لڑکی کی لاش کو چھپا دیا لیکن اس گھٹنا کے بعد میرا دماغی سنتولن پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا لیکن میرے بڑے بھائی نے اس کے بعد ایک اور لڑکی کو مارا جس میں وہ پکڑا گیا اور اس کا پرانا کرائم بھی سامنے آ گیا میرے بھائی کو جیل بھیج دیا گیا اور مجھے منٹل انسٹیوشن کیونکہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی ان کو ٹوم کی کہانی سننے کے بعد اس کے لئے سمپتی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر رکنا چاہتی ہے لیکن ٹوم اسے یہاں سے بھیج دیتا ہے اور تب ہی ٹوم اس کمرے میں جاتا ہے جہاں سے اسے اپنے پتا کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کے بڑے بھائی نے اس کے پتا کا ایک ریکارڈڈ ویڈیو چلایا ہوتا ہے جو ان کے پتا نے آتمتیا سے پانس دن پہلے ریکارڈ کیا ہوتا ہے جس میں وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے مجھ سے دور ہو گئے اس وجہ سے میری پتنی اور میری بننا بند ہو گئے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں اپنے بچوں سے کبھی ملنے نہیں گیا لیکن میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں خاص طور پر ٹوم سے الیکس ٹوم سے کہتا ہے چلو اتنا تو پتا چلا کہ ہمارے پتا ہم سے پیار کرتے تھے لیکن ہماری موم ہم سے پیار نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ کبھی ہم سے ملنے کے لئے نہیں آئی رب وقت آ گیا ہے ہمیں اس چیز کو دھون لینا چاہیے جس چیز کے لئے میں یہاں پر آیا ہوں ٹوم کہتا ہے کون سی چیز الیکس کہتا ہے کہ ہمارا خاندانی پیسہ جو اسی گھر میں کہیں چھپا ہوا ہے ٹوم کہتا ہے مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے میں صرف یہاں پر اپنے تیز دن اچھے سے بٹانا چاہتا ہوں جس کے بعد میں ہمیشہ کے لئے شاید آزاد ہو جاؤں الیکس کو اس کی بات بہت بچکانہ لگتی ہے وہ اسے ایک پنچ مارتا ہے جس سے وہ سومنگ پول کے اندر گر جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر الیکس نہیں ہے وہ الیکس کو گھر میں ڈھونڈتا ہے لیکن الیکس کہیں نہیں ہوتا اور یہاں پر ٹوم کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے بہت وقت سے دوا نہیں لی ہوتی اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لیڈی پولیس آفیسر بھی گھر پر آ چکی ہے وہ جب ٹوم کی ایسی حالت دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ دوا نہ لینے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے وہ کہتی کہ میں تمہاری دوا واپس لے کر آتی ہوں اور اس جگہ سے چلی جاتی ہے ٹوم لین کی لائیوی میڈکیشن کھا کر سو جاتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کا بھائی کہیں بھی نہیں ہے اور اب اسے گھر میں اس کے بھائی کی بائیک بھی نہیں دیکھتی جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سب اس کا بھرم تھا اور اب اس نے دوا کھا لیے اسی لئے سب کس ٹھیک ہو چکا ہے اس بات سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور تب ہی دور بیل بستی ہے وہ دیکھتا ہے کہ لین ایک بار ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت پتاتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ جاتے ہیں لین اس کے بعد واشنوم چلی جاتی ہے اور اب ٹوم گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے اور تب ہی گھر میں اسے کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہے جس سے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ابھی تک ہو رہا تھا وہ شاید اس کا بھرم نہیں تھا اس میں کچھ حقیقت تھی اسی لئے پول کے پاس کنٹرولنگ پینل کے پاس ہو جاتا ہے اور اس کو کھول کر اس کے اندر دیکھتا ہے جہاں پر اب بھی وہ جار ہوتا ہے جس کے اندر کسی کی ٹنگ یعنی کی جیب ہے ٹوم اس جار کو وہیں پر توڑ دیتا ہے اس کے اندر جو لکویڈ ہوتا ہے وہ ایک دشاہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ ایک جگہ سے نیچے جا رہا ہوتا ہے ٹوم کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے وہ اس ٹائل کو جب اٹھاتا ہے تو نیچے ایک راستہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اندر آتا اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر لین بھی ہوش ہے ٹوم جلدی سے لین کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور اب یہاں پر لیڈی پولیس آفیسر بھی آ چکی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ٹوم کی گود میں ایک لڑکی ہے جو کی بھی ہوش ہے اسے لگتا ہے کہ ٹوم نے اس لڑکی کو بھی مار دیا وہ اسے گھن پوائنٹ پر لے لیتی ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ایلیکس آ کر پولیس آفیسر کو مار دیتا ہے اور اب وہ ٹوم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بھرم نہیں ہوں بلکہ میں ایک سچائی ہوں اور اب وہ لین کو بھی مارنا چاہتا ہے لیکن ٹوم اسے بتاتا ہے کہ مجھے سویمنگ پول کے پاس ایک خوفیہ راستہ ملا ہے تمہیں وہ دیکھنا چاہیے ایلیکس جسے یہاں پر اپنا خاندانی خزانہ یعنی کہ دولٹ ڈھونڈی ہے وہ لین کو وہی پر باندھ کر سویمنگ پول کے اس راستے کے اندر نیچے چلا جاتا ہے وہاں پر اسے کچھ ایسا دیکھتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے حیران ہوتا ہے دوسری طرف ٹوم کو دکھایا جاتا ہے جو لین کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ پر اس سے پہلے کہ لین اس جگہ سے جاتی ایلیکس ایک بار پھر سے یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ ٹوم کے سامنے لین کو مارنا چاہتا ہے اسی لئے ان دونوں کی بیچ میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے لیکن وہ ٹوم کو بھیوش کر کے اسی ٹنل کے اندر فیک دیتا ہے جو سویمنگ پول کے پاس ہے جہاں پر ٹوم کو وہ باکس بھی دکھائی دیتا ہے جو ایک لیڈی کے چہرے پر اس نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اور اب یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کی اور اس کی بچپن کی تصویر ہے جب وہ اس تصویر کو اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک تیجوری ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کا خاندانی پیسہ اسی تیجوری کے اندر ہے وہ اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوڈ نہیں پتا ہوتا وہ یہاں کے لائٹس جلا دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا بنا ہوا ہے جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہو وہاں پر اسے ایک فون بھی دیکھتا ہے اور جب وہ اس فون سے ڈائل کرتا ہے تو وہ فون اسی کی گھر پر لگتا ہے اور اس فون کا نمبر ہوتا ہے 1007 یعنی کہ آج تک اسے جو بھی کول آ رہے تھے یہیں سے آ رہے تھے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک بوڑھی لیڈی ہوتی ہے وہ اسے ڈر کر باہر چلا جاتا اور دروازہ بند کر دیتا ہے اور تب ہی گلاس کے دوسری طرف سے وہ بوڑھی لیڈی اسے اپنی انگوٹھی دکھاتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی موم ہے وہ اپنی موم کے پاس جاتا ہے جنہیں چین سے باندھا گیا تھا وہاں پر اس کی چابی بھی ہوتی ہے اور وہ چابی سے انہیں آزاد کر دیتا ہے دراصل ٹوم کی موم کبھی بھی اس کے پتا کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی بلکہ اس کے پتا بھی ایک سائیکو تھے جس نے اپنی پتنی کو یہاں پر قید کر کے رکھا تھا اور جو ٹنگ جو جیب اسے اس جار کے اندر ملی تھی وہ اور کسی کی نہیں بلکہ ٹوم کی موم کی تھی وہ بار بار اوپر اسے کال کرتی تھی لیکن ان کی زبان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول نہیں پاتی تھی ٹوم کو صرف ان کی سانسوں کی آواز آتی تھی اب یہاں پر ایلکس پر لنگ کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ اپنی موم کو دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیتا ہے پر تب ہی ہمیں گولی چلنے کی آواز آتی ہے دراصل ایلکس نے اپنی موم کو گولی مار دی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹوم کو کہتا ہے کہ اگر تم نے اس تیجوری کو سیف کو نہیں کھولا تو میں لنگ کو بھی گولی مار دوں گا ٹوم اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کورڈ نہیں پتا ہوتا اور تب ہی وہ 1007 نمبر ڈائل کرتا ہے جو کی اس ٹیلی فون کا بھی ہوتا ہے جس سے اسے اس کی موم بار بار کال کیا کرتی تھی اور سیف کھل جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں جس کے لئے ایلکس جیل سے بھاگ کر واپس اس گھر میں آیا ہے اب جب ایلکس پیسے نکال رہا ہوتا ہے تو ٹوم اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اسی ہاتھا پائی میں گولی چلنے کی وجہ سے اوپر کا پائیپ لیک ہو جاتا ہے اور سویمنگ پھول کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس جگہ پر بھرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد لن اور ٹوم اس جگہ سے نکلنے کی اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایلکس نیچے سے ٹوم کا پیر پکھر لیتا ہے وہ کسی طرح سے اپنا پیر چھڑا کر اوپر چلا جاتا ہے اب اس جگہ پر پوری طرح سے پانی بھر چکا ہے ایلکس بھی اس جگہ سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کی موم جو کی زخمی ہے وہ ایلکس کو وہیں پر پکھر لیتی ہے جس سے وہ دونوں وہیں پر ڈوب جاتے ہیں ٹوم اور لن گھر سے بہار آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس آ چکی ہے پولیس ٹوم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے ٹوم کہتا ہے کہ ہاں اب یہ گھر میرا ہے ٹوم کو پتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اب بس سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ لن ہے اگر لن اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو شاید اس کی بات پر کبھی کوئی وشواست نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی